موسیقی ہر چیز کے اوپر قادر ہے اور انشاءاللہ وہ مسلمانوں کو بھی کامیابی دے گا آج مسلمانوں کی وہ کامیابی آپ کو دکھاؤں گا یہ تصویر ذرا غور سے دیکھئے یہ ایم کیو نائن تیارہ ہے امریکی فوج کو بہت بڑی شکست ہوئی ہے یہ تیارہ جناب نیست و نابود ہو چکا ہے بہت عرصے سے آپ نے میرے چینل کے اوپر تحریک انسار اللہ کا نام نہیں سنا ہوگا یہ بیسیکلی یمن کی یہ تنظیم ہے اور یہ ملٹنٹ گروپ ہے اس کی ملٹری پاور بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس کے ساتھ میں آپ کو اس کی ریٹیل بتانے سے پہلے یہ تصویر دکھا دینا چاہتا ہوں یہ ذرا غور سے تصویر دیکھئے گا یہ انٹرنیشنل نیوز نے خبر دی ہے یہ تصویر ذرا اس کی غور سے دیکھئے گا یہ لڑکی جناب یہ لیفٹینٹ جرنل ہے جناب یہ بھی جنم کے راستے کے اوپر جا چکی ہے الحمدللہ سمہ اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑی خبر میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے یہ انٹرنیشنل میڈیا بلکہ وہ بعد میں آپ کو بتاتا ہوں سب سے پہلے ایم کیو نائن امریکی ڈرون تیارہ جناب اس وقت تحریک انصار اللہ کے ہاتھوں نیستوں نابود ہو چکا ہے اور یہ انہوں نے تیارہ بچوں کو دے دیا ہے کہ وہ اس کے اندر مٹی ڈال کے کھیل رہے ہیں آپ دیکھئے کہ دنیا کی سپر پاور بے شک تمام چیزوں کی پاور اللہ کے پاس ہے سپر پاور اللہ کے پاس ہے لیکن اس دنیا کے اوپر لوگوں نے زمینی خدا بنایا ہوئے ہیں تو مغربی ممالک کے لیے ایون پاکستان کے لیے بھی زمینی خدا امریکہ ہی ہے اب دیکھ لیں امریکی سفیر مل رہے ہیں ہمارے سیاستانوں کے ساتھ لیکن میں آپ کو ایک اور چیز بتا دوں اسرائیل کے پہلے وزیراعظم بن گوریا نے اعلان کیا تھا عرب ممالک کو شکست دینے کے بعد تب پاکستان ایٹمی قوت نہیں تھا اس نے کہا تھا ہم ڈرتے ہیں تو صرف ایک ملک سے عرب ممالک سے نہیں ڈرتے پاکستان سے ڈرتے ہیں ایک اور چیز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں انیس سو سٹھ سٹھ میں یعنی ون نائن سکس سیون میں جب چھے دن کی جنگ کے دوران اس مارکے میں مصر سے سینہ کا علاقہ چھین لیا گیا تھا شام سے گولان کی پہاڑیاں چھین لی گئی تھی اور اردن سے پورے کا پورا مغربی کنارہ ہتھیا لیا گیا تھا اسرائیلی ظالم فوج نے تو ان کو وہی عادت پڑی ہوئی ہے کہ یہ غزہ کی پٹی کے اوپر قابض رہیں گے اس وقت بھی مسلمان جو حکمران ہیں عرب لیڈرز ہیں وہ سوئے ہوئے تھے آج بھی وہی بدقسمتی سے صورتحال ہے کہ عرب لیڈرز سوئے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ عرب لیڈرز سارے یہ مل کے پشاب کر دیں تو اسرائیل نیستو نابود ہو جائے گا اسرائیل ڈوب جائے گا یہ ایک گھنٹے کے لیے یہ لیٹے ہوئے ہیں سعودی عرب تبانائی دے رہا ہے سر 40% تبانائی سعودی عرب دے رہا ہے اسرائیل کو آپ سوچ سکتے ہیں یہ یو اے ای یہ پروازیں موطل نہیں کر رہا اسرائیل کے ساتھ تمام لوگ جو وہاں سے نکلے ہیں جنگ والے دن 7 اکتوبر کو وہ کہاں پہنچے ہیں وہ یو اے ای کے اندر پہنچے ہیں یو اے ای نے ان کو پناہ دی ہے 15 لاکھ یہودی اس وقت یو اے ای کے اندر ہیں یہ خیر ایسے ڈیٹیل تھی میں نے آپ کو بتا دیا میں آپ کو زیادہ ایم کیو نائن جو ہے یہ اس کی تھوڑی سی بتا دوں یہ امریکی فوج کا ڈرون ہے جو کہ ایک تو نگرانی کرتا ہے اور اس کے بعد اس کے اندر فیڈ کیا جاتا ہے ایک ٹارگٹ فیڈ کیا جاتا ہے اور جیسے ہی یہ اپنے ٹارگٹ کو دیکھتا ہے اس کو میٹ کرنے کے لئے یہ اس کے اوپر گرتا ہے یہ اس کو ٹارگٹ کرتا ہے تو اس سے پہلے تحریک انصار اللہ نے اس کو ٹارگٹ کیا اور جناب یہ نیستو نابود ہو چکا ہے میں آپ کو یہ دوبارہ بھی ذرا دکھا دیتا ہوں یہ اس کی تصویر ہے یہ ایم کیو نائن تیارہ ہے آپ گوگل پہ جا کے اس کو کنفرم بھی کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ جناب لڑکی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں پہلے آپ کو یہ دکھا دوں یہ دکھا دوں آپ کو میں پہلے چینل دکھا دوں یہ انٹرنیشنل ہے اور یہ روشیا ارابک نیوز چینل ہے آپ اس کو جا کے دیکھ سکتے ہیں یہ عربی میں اس نے لکھا ہوا ہے میں آپ کو اس کا ترجمہ کر کے بتا دیتا ہوں یہ خاتون جو ہے یہ اسرائیل کی کمانڈر لیفٹینٹ انیل میمونی اندازہ لگائیے لیفٹینٹ انیل میمونی یہ جناب غزہ میں اسرائیل بگ زیفہ علی یاسین میں ٹائگر کی بکتر بند گاڑی میں یہ جناب لیڈ کر رہی تھی یہ تقریبا کوئی بارہ سے تیرہ جب آپ کو میں نے تین یا چار دن پہلے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسرائیلی فوج کے تیرہ جو بکتر بند گاڑیاں تیرہ فوجی گاڑیاں تباہ ہوئی ہیں تو ان میں یہ تصدیق ہوئی ہے اس کی کہ ان کی یہ لیڈر تھی ان کو لیڈ کر رہی تھی یہ بھی جناب جہنم کے راستے کے اوپر گامزن ہے اور اللہ کا لاک لاک شکر ہے یہ بھی بڑی کامیابی ہے اس کی برگیڈ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کی برگیڈ ہے گیوانی ٹو اٹ برگیڈ یہ جو گیوانی برگیڈ ہے ان کی اسرائیلی فوج کی یہ بسیکلی بکتر بند گاڑیوں کو لیڈ کرتی ہے جب بھی جنگ ہوتی ہے تو یہ بیچاری جو ہے اب اس وقت جہنم میں پہنچ چکی ہے اس کے بعد میں نے اینڈ کے اوپر آپ کو ایک تصویر دکھانی ہے یہ تصویر ذرا غور سے دیکھئے گا یہ جناب یہ کسی اسلامی ملک کے مناظر نہیں ہیں یہ جناب اٹلی کے مناظر ہیں یہ دیکھئے یہ جناب یہ ٹرین ہے ٹرین جتنین ٹرینیں ہیں ٹھیک ہے جو اس وقت کس شہر میں چل رہی ہیں یہ میں آپ کو تھوڑی ڈیٹیل بتا دیتا ہوں یہ جناب گرفتی یہ گرفتی جو ان کا ایریا ہے اس میں یہ چل رہی ہیں ان تمام ٹرینوں کے اوپر انہوں نے فری پلسٹائن لکھ دیا ہے اور فری غزہ بھی لکھ دیا ہے یہ اب دنیا جاگ چکی ہے یہ دنیا میں انقلاب آ چکا ہے لیکن آپ نے ستاون اسلامی ممالک کے اندر ایران کو چھوڑ کے ترکیہ کے احتجاج کو چھوڑ کے کوئی بڑا احتجاج دیکھا ہے ہم نے دیکھا امریکہ امریکہ کی فوج بے شک یعودیوں کو سپورٹ ٹرے لیکن پورا امریکہ نکل آیا یہ انقلاب نہیں ہے تو کیا ہے برطانیہ میں دنیا کی تاریخ کا بہت بڑا احتجاج ہوا سپین میں اٹلی میں اردن میں مراکش ہر جگہ پہ احتجاج ہو رہا ہے لیکن نہیں احتجاج ہو رہا تو مسلمان ممالک میں نہیں احتجاج ہو رہا یہ احتجاج ہی پریشر بلٹ کرتا ہے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ ابھی تک آپ نے جو غزہ کے اندر شہید ہوئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا نہیں کی تو پلیز لازمی آمین لکھئے اس ویڈیو کا آپ نے لائک نہیں کیا تو پلیز لازمی لائک کر لیجئے اور اگر آپ چاہیں تو اس چینل کو سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں لیٹسٹ اپ ڈیٹ جو ہیں وہ آپ تک ہم پہنچاتے ہیں بڑی شد و مد کے ساتھ اپنا بہت سا خیال رکھئے مجھے اجازت دیجئے اللہ نکے بار مجھے اجازت دیجئے